دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان ویشوی کلچر جی ہاں ویشوی کلچر کا مطازہ بلٹی لے کر ایک بار فرز سے آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جس میں بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ فلسطین اسرائیل اور ایران سے جڑی ہوئی خوشخاص خبروں کی کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ایسا لگ رہا ہے کہ تیسرا بشوید کرا دے گا حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آتنکی حملے ہوئے ہیں روس کے اندر اس کے بعد اب روس پرمانو حملہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہی پوری دنیا میں تیسرا بشوید شروع ہو جائے گا چھڑ جائے گا تو ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے روسانہ کی طرح ہمارا ساتھ پھر سے ایک بار جوننے جا رہے ہیں کرشنکان جی یعنی کے کے جی جو بھارتی ویسانہ کے ڈیٹائیڈ آفیس آرہ ہیں اور جیو پولٹکس پر اپنی پہنی نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ سر بک دینے کے لیے سانکیو مشٹر کرم میں اپنی سپیڈ سے بڑا دکھی ہوتا جا رہا ہوں سوچتا ہوں دیرے دیرے آسان آسان سے سپیڈ بڑھتی ہی جا رہی ہے سپیڈ بڑھ رہا ہے تو ٹھیک اس میں کوئی دکھت نہیں ہے خاص کا شروعارتی والے دور میں جو ہمارے اپنے پرشنسکھ ہیں سننے والن کو تو پتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور باقی تو وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کیا اس لئے سپیڈ بڑھنے دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے ہاں جہاں جوری باتیں ہیں باد میں ہیں وہاں پہ آرام سے باتیں کیجئے جی امریکہ میں آندر پردیس کے یوک کی کیوں ہتیا کر دی گئی یہ تھگی کا ماملہ ہے کہاتے ہیں یہ وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے سات مہینے سے تھے وہاں پہ اور ان کی شادی بھی ہو چکی تھی چھ مہینے سال بھر کا بچہ بھی تھا جو آندرہ میں ہی تھا اور وہاں پہ یہ پارٹ ٹائم جوب بھی کرتے تھے تو وہاں جہاں کام کرتے تھے ڈیس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی آیا گولی چلایا اور جو سمان وغیرہ تھا لوٹ کے بھاگ گیا اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ کہاں کا ہے کس دھرم کا ہے کس جاتے کا اسے پیسے سے مطلب تھے اور تین گولیاں لگی ہیں جب تک ہسپیٹل پہنچایا گیا بچارہ مر گیا بہت دکھت گھرپ نے جی یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بائیڈن کے دور میں امریکہ کے کانون بیوستہ پوری طرح چوپٹ ہو چکی اور بائیڈن اپنی دنیا میں مس ہے کافی کھراب حالت ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ دوسرا پکچھائے گا ٹرم تو کوئی بڑا سودھار ہوگا آج امریکہ کی جو حالات ہے اندر سے کیول بیروزگاری اور او سمانتا ہی نہیں بلکہ لائن اور کافی حد تک کھراب ہو چکا ہے خود کیے جنتا کے لیے بھی جی ایسیو میٹنگ میں صاحب نہیں جا رہے ہیں یعنی کہ نریندر بودین ہی جا رہے ہیں اور ایس جائے شنکر کو کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ تم چلے جاؤ تو انٹرنیشنل منچ کو اس دور میں کیوں چھوڑا جا رہا ہے جبکہ صاحب ابھی اٹلی بڑا گھومکیا ہیں نہیں کہتے ہیں کہ اس دوران جولائی کے پہلے ہفتے میں جب یہ ہوگا تب یہاں اپنا پارلیا منسیشن جاری رہے گا اور چکی پورن بہومت میں نہیں ہے بہت سارے ایسے سوال اٹھیں گے جہاں خود کرانہ جوری سمجھتے ہیں اس لیے پہلے انہوں نے ہاں کہا تھا کہ آئیں گے لیکن جب ریجلٹ آ گیا ہے ان کی علمت کی سرکار یا بہومت ہے انڈیا کی سرکار وہاں سے آئے ہیں تب یہ خود نہیں جانا چاہتے ہیں اس لیے اب جو ان کے ویدیش منتری ہیں شنکر وہ اپنا جلوہ دکھائیں گے وہاں جی چلیے ممتہ بنر جی خاصی ناراض ہیں کہہ رہی ہیں کہ جو جل سندھی کی گئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اس میں ہمیں کیوں نہیں بیٹھایا گیا میٹنگ کے دوران اور انہوں نے ناری اندر موڈی کو پتر لکھ دیا ہے کیا دو پردھان منتری جب مل رہے ہیں تو کسی پردیش کے مکہ منتری کو بیٹھانا ضروری ہے ضروری تو نہیں ہے لیکن جب منموہن سنگھ پردھان منتری تھے تو اس میں یہ بیٹھی تھی اور انہوں نے جو فرقہ سندھی ہوا تھا اس کا ویروہ دی کیا تھا کہ یہ ہمارا پانی ہے دوسرا چیز کہ جب ریزنل پاور ہوتا ہے اور پڑوسی دیش سے ملتا چلتا ہے تو اس کو بٹھا سکتے اس کو کوئی گربڑ نہیں ہے کیونکہ جو وہاں کی جنتہ جیسے یہاں کے لیے بنگال کی جنتہ کے پرتنیدھی کی روپ میں لیکن یہ بنگال کی جنتہ کی پرتنیدھی کی نہیں اپنی ٹی ایم سی کی کی پرچار پرسار کے لیے جیسے آر ایسس کے پردھان منتری یا ان کی سطح کر رہی ویسے ہی اپنی کر رہی وہ دونوں کی بچوڑایاں ہیں حالانکہ کی اندر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ان کے سچیو کو ان کے جو بزلی بیوہاگ کے جو ہیڈن کو بلائے تھا انہوں نے اپنی جو بھی پرتکریائیں وغیرہ تھی دے رکھی تو اس میں شامل کیا گیا ہے لیکن چونکہ یہ بڑا بہاری مسئلہ ہے تیستہ ندی کا ہے اس پر پروڈیکٹ پہ ہے اب چین کو ہٹا رہے ہیں عربوں کھرموں کا مسئلہ ہے گنگا پانی کا تو ہی ہے جس کی ہم نے کل بات کی اس میں ان کا بھی کچھ شیر ہو پرچار ہو کچھ ملے بنگال گورنمنٹ کو اس لئے اپنی ناراضگی دکھا رہی ہے جی نہیں سے ہم ایسے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ آج کینڈر کی سطح میں بیٹھے ہیں لوگ تنٹر کو کچھ سمجھتے ہیں وہ فیڈرل اسٹرکچر کو بھی کچھ مانتے نہیں ہیں تو انہوں نے سوچا گا رہے ہم نہیں بلاتے ہیں ہم جو فیصلہ چاہے وہ کر دیں گے تو ان کا اطراز جائز بھی تو ہو سکتا ہے نہیں وہاں تو ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے جہاں تک فیڈرل اسٹیٹ یا اسٹرکچر کی بات ہے وہاں تو دھواست ہو چکا ہے آپ کسی بھی مکھ منتری تک کو اٹھا کر ای ڈو دوارہ وغیرہ وغیرہ دوارہ اٹھا کر سکتے اس میں کچھ ہے نہیں توڑھوڑ سے دی آپ سفل نہ ہو سکے وہاں تو ہی ہے اور جہاں تک کی پڑوسی دیش پڑوسی ملک کی بات ہے جہاں کی راجز جھوٹی ہوئی ہے اور واسطو میں جی پرجاتانتریک دیش ہے تو وہاں کے پرجاتانترک پرتنیدھی کا کیسے وہاں پر رول ہوگا کیسے اس کا حسطچپ ہوگا اس کی چرچہ تو میں کر ہی چکا ہوں دونوں گھاگ ہیں دونوں اپنی پرچار کی لڑھ رہے جمتہ کیلئے کوئی بھی نہیں لڑھ رہا ہے جی اگلی خبر شریلنکہ سے تعلق رکھ رہی ہے اٹھارہ ہمارے مچھواروں کو کیوں پکڑ لیا انہوں نے یہ کافی پرانا ہے پال کے سٹیٹ جو ہے وہاں پہ یا اندرہ گاندھی کے سمیے سارچ اور چھوٹا سا ٹاپو ہے جہاں مچھلیاں کافی بھاری ماترہ میں حالانکہ وہ شریلنکہ سے زیادہ قریب ہیں اور ان کو ایک طرح سے ہم نے کہا دیا کہ بھائی ٹھیک تمہارا ہے لیکن پکڑ دھڑ زیادہ مت کرنا اس کی بات ہوئی تھی پھر بھی ہمارے مچھوارے مانتے نہیں سوبر میں چلے جاتے وہاں کے نیوی نے ریڈ کیا پکڑ لیا ہے اور اٹھارہ مچھواروں کو تین یا چار نو بھی پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہاں کوٹ میں پیش کریں گے تو مضبوری ہمارے جو مچھوارے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہا ہے کچھ کام نہیں مل رہا ہے مچھواری مارنے کی مضبوری ہے چونکہ بڑی بڑی سنستھاگی چھوٹے موٹے بیچارے لوگ فض جاتے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں جب تک ہمارے اپنے دیش میں پوری طرح سے روزگار کی ویوستہ نہیں ہوگی ہمارے لوگ گھر کے اندر گھر کے باہر اسی طرح مار کھاتے رہیں گے اور باہر مرتے رہیں گے جی تو جو یہ یہاں لوگ بیٹھے ہیں اگل بھگل کے لوگوں کو بھلا کے ناشتہ پانی کرا رہے ہیں شپت گرین کے میں ان سے ان سب مطلبے بات نہیں کرتے ہیں کیا پرچار تنترا لگ ہے آج کا برجوہ پرجاتنترا یعنی پوجی پتیور کا پرجاتنترا یعنی ہمارے خلاف تانشاہی وہ جس روپ میں آیا فاسی ویاد کی روپ میں آیا نازی ویاد کی روپ میں آیا منو پولیس کے روپ میں آیا وہ ہمیں وہ چیزیں نہیں دے سکتا جیون کے جو سامانے سادھن ہے روزگار سے لے کے گھر تک شکچہ سے لے کے سواس تک نہیں دے سکتا ہے تو پرچار تنترا کا بڑا ہی مہتو ہے وہ چاہے دھرم کا ادھار پہ ہو جاتی کا ادھار پہ ہو دیش کا ادھار پہ ہو ویکٹی کا ادھار پہ ہو دوسروں کو آنکھیں دکھانے کا ادھار پہ ہو وغیرہ وغیرہ تو وہاں الگ چیز اب دونوں بٹ گئے ہیں دونوں میں کوئی سمبند نہیں رہا ہے ہماری سرکار کا ہماری جنتہ سے کوئی ہی مطلب نہیں ہے ووٹ بھی دکھاوے کے میں اسی سوال کو تھوڑا اور وستار دینا چاہتا ہوں کیونکہ رات دن حلہ مچائے جاتا ہے کہ بنگلہ دیشی گھسپیٹی ہے بنگلہ دیشی گھسپیٹی ہے چناؤں میں بھی خوبہ اللہ مچائے جاتا ہے کہ گھسپیٹیوں کو منگل ستر دے دیا جائے گا اب جب وہاں کی پردھان منتری آتی ہے بنگلہ دیش کی تو ان کے سامنے مددہ کیوں نہیں رکھا جاتا بلکہ وہاں کی پردھان منتری نے روپکس تو بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہیں کہ شرناتی ہمارے آ رہے گھوزن کی خوز میں یہ شرلنکا کی جو بات کی جو ناوی پکڑے گئے کیوں گئے وہاں پہ بھی دیشی میں وہ تو پانی ان کا ہے وہ ٹاپو ان کا مسئلی پکڑنے کیوں جا رہے تو اسے کوئی انتر نہیں پڑتا ہے جو روہنگیہ ہم نے ہلا مچا ہے تیس ہجار بھی نہیں ہے ملیشی آگرہ میں تو لاکھوں میں ہے بنگلہ دیش میں ہے تو یہ سب تماشا ہے جب چناؤ آتا ہے تو یود سر پہ آتا ہے چناؤ آتا ہے تو ہم وشو گروہ بنتے ہیں چناؤ آتا ہے تو ہم اپنے پڑوسیوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سنکھک بہت سنکھک ہو رہی ہیں تمہارے روزگار کھا رہے ہیں پڑوسی ملک دیشوں سے آ رہے ہیں وہ ہمارے روزگار کھا رہے ہیں تماشا ہوتا ہے چناؤ ختم ہو گیا کہیں اچانک پھر سے چناؤ آئے تو پھر یہ سوال بڑے جبریس روپسوٹ کھڑے ہوں گے جیسے میکسکو بورڈر پہ امریکہ میں آخر کار 1901 دن یعنی کہ قریب 5 سال کے آسپاس جیل میں بیتانے کے بعد جولیس آسانجے ریہا ہو چکے ہیں کہہ رہے ہیں امریکہ سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے تو ڈیل کر کے باہر نکلے ابھی کانون کی راستے باہر نہیں آ پائے یہ بھی ایک دو دن اور باقی ہے ان دونوں کے بیت سمجھاؤتا یہ ایسے ہو گیا کہ بائی دین آنتتہ مان گیا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ آ لیں اور یہ اپنی گلتی مانے کہ ہم نے جو ایکسپوز کر دیا تھا وہ امریکی ڈیفینس کے سیکرٹس تھے نہیں کرنا چاہیئے تھا تب ان کو ہم پانچ سال کی سجا دیں گے اور پانچ سال جو بریٹین کے جیل میں رہے ہیں بریٹین ایمبیسی میں نہیں اس کے پہلے پورے چودہ سال رہ چکے ہیں آٹھ نو سال وہاں کی ایکوارڈور ایمبیسی میں تھے بریٹین کے اور جب ایکوارڈور میں ستہ پلٹ ہوئی پروے امریکان آگے تو انہوں نے کہا اسے اٹھا کے لے جاؤ جو بریٹین لیکن کو جیل میں ڈالا گیا تو چکے پانچ سال جو بریٹین رہے ہیں اس کو مان لیں گے کہ ان کا سجا ہو گیا اور ہم اس طرح سے معافی کر دیں گے آج یا کل ان کا ہوگا امریکہ میں اور چھوڑ دیا جائے گا تو امریکہ ایک اوپر دباؤ بڑا تھا آسٹریلیا نے بھی انتتہ یہ کہا تھا جو وہاں کا البانی پردھان منتری بھائی ان کو چھوڑا جائے بہت دباؤ ان کے اوپر تھا مشروہ میں ہو رہا تھا امریکہ کے اندر ہو رہا تھا انتتہ ہم آنگے اور انہوں نے بھی مان لیا کہ بھائی جولین آسان جے ان کے جو سمبندی ہے جو بھی پہلے وہاں سو کے آسٹریلیا آ جاؤ اس کے لئے سے پھر اپنے کام جائے رکھو تو ان کے اور ساور کر کے معافی مانگنے بہت انتہ رہے انہوں نے معافی نہیں مانگی کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اور اس سے پیچھے ہٹنی رہے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ویکلکس والی دکان جو بڑے بڑے کھلا سے کر رہی تھی وہ ہزاروں پن نے نکال کے لئے کیا آ رہی تھی وہ اب بھی جاری رہے گا اس سے بلکہ اور ہی جاری رہے گا ان کے ساتھ جو ابراہم یا جو بھی ہے برازیل کے اور باقی لوگ ہیں ویکی لیگز کا جو گروپ ہے یہ لوگ اپنی پتری کارکتہ کا کام کرتے رہیں گے انہیں پانچ سال کی سجا مل رہی ہے بھی یا پانچ سال ایک مہینی ایسے کچھ ہے اور پانچ سال جو انہوں نے جیل میں بیتایا ہے برابری ہی ہو رہا سجا تو ملی رہا ہے انہیں دوشی ماننے رہا ہاں ایک بات اور ان کو جب سویڈین پر تیار اوپن کی مانگ رہا تھا انگلینڈ سے اس لیے کہ ایک سوڈیش مہیلہ کے ساتھ جوستی بلتکار کا آروپ یا اس طرح کیا گیا تھا بعد مسلم نے کہا کچھ ہوا نہیں پیسے لے دیکھوں گا تھا وہ بات ختم گے کہ کس طرح سے جھوٹا آروپ اور کس طرح سے جھوٹے یہ جتنے بھی نیالے ہیں امریکہ کا بریٹین کا بلکل بکواس ہے انکرلنگ سوڈین جی بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں امریکہ میں بھی انیس مقدمے درجے سب واپس لے جا رہے ہیں اور تمام جگہ ایسے مقدمے درجے کیے گئے تھے بعد میں ان سے واپس لے لیے گئے تھے اٹلی میں گرم پات کو لے کر اور اچھا مریتی کو لے کر لوگ سڑکوں پر کیوں اتر رہے ہیں جبکہ وہاں کی جو پردھان منتری ہے وہ تو ریل بنا رہی ہیں پانچھے ہزار لوگا ہیں یہ لوگ تتھا کرتے تروپ سے انجیو ہیں یا انکہ ایک اگنائیجیشن ہے جو فیملی ویل فیر کرتی ہے وہاں کے بھاشا میں پروبیٹا این فیمیگہ یا فیمیگلا اسوشییشن ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویسے لوگ کی دیکھوال کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں انات بچے ہو یا گرو کے اندر بچہ ہو آپ گروپات کر رہے ہیں یا اچھا مرتیو جبستی مرنے کی بات ہو رہی ہے اچھا مرتیو کی بات پہ اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ وہ انسان جو کی اس طرح کے بیماری سے گزر رہا ہے کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کیسے مولان نہیں ہے اور بھیانک کسٹ میں ہے عمر کے اس لکیر کو پار کر چکا ہے اور اسے سرکار سے پرمیشن لیتا ہے انجیکشن دے کے جو جہر کہتا ہے کچھ کر کے اس کو خط مکیا جاتا ہے کہ شامتی پوروک ایک عجب پوروک جنگی جی سکے میرے حساب شخص میں کوئی غلط نہیں ہے گھر پاتھ انچاہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا کیوں نہیں ختم کرے اور تم کون ہوتے ہو اس لڑکی عورت کے گھر میں ہے وہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تم کون ہوتے ہو دھن کے نام پر جیسا کر کے لیکن پانچھے ہجار لوگ آگے ہیں یہ آشترز کی بات ہے اتنی جیسے جگہ میں بھی ہم نے پڑھائی ہے کہ ابھی دکشن پنتھ کا ایک ہوا چل رہا ہے پورے یوروپ میں ساؤتھ کوریا کی فیکٹری میں دھماکا کئی سارے لوگوں کی موت اور مرنے والوں میں زیادہ تر بتایا جا رہے ہیں چین کے مزدور ہیں تو چین کے مزدور بھی باہر جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے بہاں تو بڑی اندسٹری لگی پڑی ہے تم سے کم چین کا بھنڈا تو فوٹا ایسی معاملے میں چین نے آج سے چار ہے پانچ ورش پہلے کہا تھا کہ ایبسلیوٹ گریبی یعنی بلکل جو گریب ہوتے ہیں آپ ان کو بیسکس نہیں ملتا ہے کھانے پینے کا گھر کا وغیرہ وہ ہم نے دور کر دی ہے ساپٹس گریبی ہے یعنی سب سے نیچے سب سے اوپر والے بہت انتر ہیں وہاں تو ہے چین سمبھوتہ وشو کا دوسرا ہے تیسرا دیش ہے جہاں یہ انیقوالیٹی گریب برابری بھیانک روپ سے اب یہاں سنتے کہ وہاں پر ایک لاکھ ایسے مزدور ہیں کل آٹھ نو لاکھ ہیں دکشن پوریا میں جو آ کے ایسے فیکٹری میں کام کرتے ہیں جس میں چین کے ایک لاکھ ہے اور اس مرنے والے میں پچیس میں سے سترہ اٹھارہ چین ہی مزدور ہیں تو چین روزگار کیوں نہیں دے رہا ہے دی وہ کومنیسٹ کنٹری ہے یہ ایک آدھار ہوتا ہے دکھانے کے لئے کومنیسٹ کنٹری نہیں دوسری بڑا مہتوپور کمپنی تھا لیٹھیم سے بیٹری بنانے کی بات جس سے کی الیکٹریکل کار چلتا ہے اور چینی مزدور چینی ایکسپورٹ بھی ہوں گے سدھاران مزدور نہیں ہوں گے کوئی انتر نہیں پڑتا ہے کہ وہ دکشن کوریا ہے کہ یوکرین ہے یزرائیل ہے یادی ان کا پونجی بڑھ رہا ہے تو وہ جائیں گے ہو سکتا ہے ایکسپورٹ کے بہانے ان کی بھی پونجی یہاں لگی ہو جس سے کام کر رہا ہے حالانکہ اس بات کا اس میں ہے نہیں اور انتطہ یہ بات ہے کہ اس طرح کی فیکٹریز میں مزدوروں کی سیفٹی کی کام جو ہوتا ہے سیفٹی کی بات ہوتی ہے وہاں نہیں ہے دو دروازے ہونے کے بہت نکلنے کے بعد سے دھماکہ سے اس طرح سے گیس اور وہ روس کے داگستان میں کل جو آتنگ کی حملے ہوئے تھے موتوں کا آکڑا پندرہ آ رہا تھا اب مجھے لگتا ہے بڑھ گیا ہے سر ہاں وہ قریب بیس کے مرنے کی بات ہے اور ایک سو پچھا سے کیاون گھائل سنکھیا بڑھی ہے لیکن ابھی شانتی ہے اور جہاں تک کریمیا میں جو اٹیک مسائل آکے مارا تھا وہاں پہ جو سمدر کے کنارے بیچ پہ جو تھے وہاں پہ اس پہ جب روس نے آروپ لگایا تھا کہ اس میں امریکی ہاتھ ہے ہمارے سیٹلائٹ ان کو نہیں دے رہتے ہمارا آستر سستر ہے وہ الگ بات ہے یوکرین اپنی مرجی سے تارگٹ سیلیکٹ کر رہا یعنی یوکرین سیدھے کسیدھے اس روس میں سب سے بڑا آتنکی ہوگا تھے اس میں سو کیاس پاس لوگ مارے گئے 133 لوگ مارے گئے تھے اس میں لیکن اسی ہی پہ بات کرتے ہیں کوئی ذمہ داری کیوں نہیں لے رہا داگستان میں آتنکی ہم لوگ کی مکھ لقش جو ہے پورے امریکہ نیٹو یا ایروپین کنٹری کے ساتھ یوکرین کا کی روسی سماج کو ہم تباہ کریں اور اس میں ایسی حالات پیدا کریں کہ کوہیسیف سوسائیٹی نہ رہا جائے یعنی گریہ ید کی ستھتی آ جائے جس رشیان گورنمنٹ اس وار پر پورا دھیان نہ دے سکے وار انڈسٹری کے لیے جو وار ایک جو بن رہے مسائل سے لکھے گولا بھاروت تک اس میں پورا دھیان نہ دے سکے اور پتین کو ہٹنے کو مزبور ہونا پڑے تاک ہم رشیہ کو ہرا سکے کیونکہ باہر سے ید میں ہرانے میں بھی سمبھو نہیں ہو رہا ہے اندر سے کیوں نہ برواد کیا جائے تو اس میں دیکھا ہو کہ ہم کسی کی طرف سے نام نہ کہتے پچھلی wall ہے ایک کمپنی کا ہے جس میں اس نے کئی پچاس ہٹ کمپنیوں کو لیز پہ یا لون پہ یا کرائے پہ دے رکھا ہے اور یہ جو دو کمپنیاں تھیں جو ہوتے لیکن اسے بچارے مر گئے اور کہتے ہیں کہ ایک 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 تھا یعنی یہاں بھی وہی حالت ہے جو دکشن پوریا میں ہوا بھارت میں تو آئے دن ہوتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں چاہو تو بلکہ بند کر دیتے تاک کہ مزدور باہر بھی وہ کہہ رہے ہیں سب ناتو کے اندر یوروپی بل بھی ہونا چاہیے جی یہ کود رہے جرمانی اور یہ دونوں کی کوشش ہے چونکہ فرانس کے پاس افیشیلی ایٹم بوم ہے یا یو اینو کے ستھائی میمبر ہیں سیکرورٹی کاؤنسل کے ویٹو پاور ہے اور ان کا پاور دکھتا نہیں بھاگ جو امریکہ کہتا وہ کہتے اس ٹولٹین برگ ان کے اوپر جو دباؤ ڈالتا ہو انہیں کرنا پڑتا ہے نہ ان کی کوئی سکے جہاں تک کنٹرول کی بات ہے وہ امریکہ یعنی پیٹا گن کے ہی اندر میں رہے گا اور جہاں تک یہ بناتے ہیں امریکہ کہ تم اپنے پیسے لگو اپنے آدمی لگو اپنے سینا بیجو اپنے ہتھیا ڈالو ہم کیوں دے تم تم اس ماملے میں سوطنت رہو لیکن تمہارے پیسے سے تمہارا بہت سامی رہے گ گازہ سے جوڑی خبروں کا رکھ کرتے ہیں پہلا اپ ڈیٹ آسٹریلیا سے گرین پارٹی کو پرستاو لے کے آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ فلسطین کو راشت کا درجہ دے دیا جائے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ترکی نے اپنے اوپر لگ رہے آر کے بعد دوسرے پہ آر مڈھنے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ ازرائیل سائپرس اور گریگ کا سہارا لے رہا ہے جہاں تک ان کا دھندہ ہے وہ کہیں سے روک نہیں ہے جتنا انہوں نے شروعاتی دور میں ہنگاوہ مچایا تھا کہ جمینی طور پر آکرمن شروع کرے گا ازرائیل گازہ پہ تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے وغیرہ وغیرہ ہم بین کر دیں گے دنیا کے مسلمان ہوئے ایک ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ لیکن اندر سے یہ امریکی اور اسٹرن یوروپن کے جتنے کنٹری ہیں نیٹو کے ہیں انہیں کے پکس میں کام کر رہے ہیں جی جورڈن کی پلیس نے امان سے بہت سارے ہتھیار پکڑ لی ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ جانے والے تھے حماس کے پاس یہ جورڈن کر کیا رہا ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے کوئی بہت بڑا نہیں تھا کس بارود وغیرہ شاید تھے اب انہوں نے اپنی طرح سے بارود بھرے کیونکہ ابھی تک یہ نام نہیں بتا رہے ہیں کی کون تھا کیوں تھا کس درف چل رہا ہے اور یہ کام ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حماس کے خلاف ہی ہے ایران کے خلاف ہے یہ بیروت کے پہلی سوائی اڈے پر ہتھیاروں کو لے کر جو بوال مچا ہوا ہے اور انگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے کوئی برٹین کا وہاں پہ کوئی افسار اس طریقے کے دعوے کر رہا ہے پترکاروں کو جانے تک سے روک دیا جا رہا ہے یہ بدماشی ہے وہاں کا جو نیوز پر اس نے ڈال دیا اور یزرائیل سوری یہ آئیڈی 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 جو ائرپورٹ ہیں جہاں سے انتراشتی جہا جاتے آپ نہیں جہا سکتے پتہ نکو ایکسپلوڈ کر جا بہت سارے ہاتھ آئیڈ بات ہے انہوں نے صاف کہ کہ یہ غلط بات ہے جھوٹ بات ہے یا جو ہم پر بردنامی کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دور ٹیلی گراف جو کر رہے ہمارے خلاف وہ بلکل غلط ہے اور انہوں نے بلایا ہے جس میں گریس کے اور برٹین کے کئی پرتنیدی دیکھنے کے لیے وہاں جو بھی رکھا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل برماسی ہے مطلب بینا آگ بلکل پولینڈ ہمارا خود کا دیش تو جہاں تک اس کی بات ہے وہ جو بھی کہ لے لیکن اس کے سب آست سست جار ہیں کیول ہجار کیجی والا جو بوم ہے یا پانچ سو کیجی والا بوم اس کو چھوڑ کے ہر طرح کے ہتھیار ہر طرح کے بارود ہر طرح کے الیکٹرونک مدد سیٹیلائٹ پکچر وغیرہ وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں جی بلکل صحیح کہنا بلنکن بابا نے ملاقات کی ہے امریکہ پہنچے اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ الینڈ سر اسے کہ بھئی ہزباللہ سے مت بھیڑو یہ نہیں چاہتے کہ بھیڑے جب کی ابھی جیسے ان کے کئی اسرائیلیوں نے سوری ہماس نے ان کے کئی ٹائنک اور بکتر بند گاڑیوں کو مطلب جو ٹائنک نہیں ہوئے لیکن آمڈ پرسنل کیرئر ہے اس کو اڑھا دیا ہے خاص طرح کے مسائل سے جو چار کلومیٹر تر مار سکتا ہے اس سے وہ شاید چین شاید ہوا پتہ نہیں کیسے پہنچ چین سکتا ہوگا لیکن پرانے سمی کے ہوتے ہوئے 20 سال ہونے کے بہت شورٹ رنج میں بڑا ہی ایف 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 نیتانی 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 ایف ملیٹری بیس میڈی لسٹ میں وہ صفایہ ہو جائے چلی اگلی خبر کا روک کرتے ہیں یو ایف 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 سیکریٹری کو آتنکیوں کا دودھ بتانے لگا ہے یہ جھوٹھوں کے لسٹ میں ایف 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 سیدھا سادھا جبکہ گوٹرس اپنی طرف سے سفائی جیرہا ہے پھنی ہم نے پچاس وار سدھیک حماس کو آتنکی کہا یہ وہ وغیرہ وغیرہ میرے سمجھ سے جو ایسے سوال اٹھاتے ہیں ایسے بے سر پیر کے جو آروپ لگاتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں جینا چاہیے خود بخود اس بندے کا مو بند ہوگا جی بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈاکٹر منوان سنگھ کا شیئر بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہزاروں لوگوں کی لاج بجا لیتی ہے میری خاموشی خاموشی کے بھی سارے معنی ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے جو پہلے مجرے کی بات کر رہا تھا اب نکھرے کی بات کر رہا ہے بھاشا کا ایسر لگتا ہی نہیں ہے کہ پردھان منتری لیول کی بیوکتی کا ہے خیار بنے رہے گا دھکڑ خبر کے ساتھ بہت شکریہ آپ نے بھگ دیا اور بہت بارکتی سے تمام چیزوں پر روشنی ڈالی پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدی پر جونے کی کوشش کریں گی اب لیے دھنیا بہت دیو ڈالی 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 موسیقی